نمسکر دوستو لرننگ ایز آئی تنگ کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا بہت بہت سوالت کرتا ہوں دوستو جیسے آپ جانتے ہو کہ ہم حیبٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو حیبٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ حیبٹس کیا ہوتی ہیں کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں اور ہمیں حیبٹس جو ہیں دوسروں سے کیسے ڈیفر کرتی ہیں دوسری جو انسٹینکٹ ہیں ہمارے جو ہمارے اندر کی جو انٹرنلی تھنکنگ ہوتی ہے اس سے کیسے ڈیفر کرتی ہے تو آج میں بات کرنے والا ہوں کہ کیسے جو ہے ہمارے اندر حیبٹس ڈیویلپ کی جائیں حیبٹس کو کیسے ڈیویلپ کیا جائیں یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ ہمارے اندر حیبٹس جو ہیں وہ نہیں بن پاتی ہیں ان کو کیسے ڈیویلپ کیا جائیں اس کے بارے میں بات کروں گا تو اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ پرانے ہیں تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ میرا کام کیسا ہے اور آپ کیسا چاہتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ حیبٹس جو ہیں وہ کیسے روز کی جائیں اچھی حیبٹس جو ہیں کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو پہلی بات کر لیتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری بہت سی حیبٹس جو ہیں دوستو وہ کافی ارلی ایجز سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں چائلڈوڈ میں جب ہوتے ہیں ان بہن سے لے کر کے جو چائلڈوڈ کا پیرڈ ہوتا ہے اس پیرڈ میں ہماری حیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ارلی چائلڈوڈ میں ہم جیسے بھی ہیں ہماری حیبٹس جو ہیں ایزار فادر مادر گرد کانسلور ٹیچر ہمیں ان حیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے موڈیفائی کرنا ہے اور اچھی حیبٹس کا اندر سے بستان کرنا ہے اچھی حیبٹس کو پنپنے دینا اچھی حیبٹس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ویبہار بچوں کے ساتھ جو ہے پوزٹیو ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ والا ہونا چاہیے ایڈوکیشنل ہونا چاہیے بچوں کو سیکھ دینے والا ہونا چاہیے نیکٹیویٹی پیدا کرنے والا ہونی ہی ہونا چاہیے تو اس میں مدر کا رول جو ہے سب سے زیادہ میں مانتا ہوں کیونکہ مدر ہی اگر چاہیے تو بچہ جو ہے اس میں بہت ساری حیبٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سی بیلڈ ہو سکتی ہیں تو مارڈن ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بچے جو ہے موائل فون پہ کارٹونز پہ نئی نئی جو ہے ٹھلر گیمز کے اوپر لگے رہتے ہیں لیکن اگر مدر چاہے فادر چاہے تو وہ کیا ہے ان کی تھاؤٹ کو بدل سکتا ہے ان کی حیبٹس کو ڈیولپ کر سکتا ہے تو ارلی چائلڈ ہوڈ کو بچے کو پکڑنا پڑے گا اگر اچھی حیبٹس جو ہے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے دوسری بات دوستو کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم کو اگر اچھی حیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمارے اندر ڈیولپ کرنیشن کا ڈیولپ کرنیشن جو ڈیولپ کرنیشن ہے ہماری جو کام کرنے کی ہمارے اندر کشمتہ ہے اس کو بالکل سنجمتہ سے ڈیٹرمنیشن سے ستھائی روپ سے کرنا ہوگا مان لو اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری حیبٹس ہوتی ہے حیبٹ نہیں ہوتی ہے ہماری thinking actually ہوتی ہے تو thinking یہ ہوتی ہے کہ کر لیں گے یہ کام کونسا بڑا ہے آج نہیں تو کل کر لیں گے یہ کام کرنے والا ہے یہ کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام جو ہے جو ایسے ہی ہے اس کام کا میرے کام سے کیا لیران دینا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں تو ہمیں ایسے انوارمنٹ میں ایسے دوستوں سے stimulus لینے چاہیے motivation لینے چاہیے ایسے personality سے motivation لینے چاہیے تاکہ اچھی habits ہم میں وقصت ہو سکیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اچھی determination ہمارے میں آئے ہم کو جب بھی کوئی کام کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ positive ہے negative ہے اس کا اثر کیا ہوگا وہ کام کیسا ہے تو اس کے لیے آپ help لے سکتے ہیں آپ بچوں کو help دے سکتے ہیں تو ان بچوں کو help کر کے آپ ان کی اچھی habits کر سکتے ہیں تو تیسری بات کر لیتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی اچھی habits آپ اپنا لوگیں اچھی habits بنا لوگیں تو آپ کے اندر یہ گناہ آ جائے گا کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیشہ positive ہی رہو گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اچھی habit کے لیے تیسرا point میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا کل کال کرے سو آج کرے سو اب it means کہ جو بھی کام اپنی کرنا ہے بلکل deliberately آپ نے ہے سوچ سمجھ کے آپ اسی وقت شروع کرنا ہے جس وقت آپ کا positive نظریہ بنا ہو ہے جب بھی آپ کی سوچ positive بنی ہو جب بھی آپ کچھ کرنے لئے اندر سے آپ inner energy ملتی ہو اسی وقت آپ نے سوچ رہا نہیں کہ میں اس energy کو نہیں شام کو یوز کروں گا شام کو سوچ نہیں ہے کوئی بات آپ اندر سے محسوس ہوئی ہے کہ میں یہ کام کرنا ہے تو اسی وقت کرنا چاہیے اسی وقت کا باب کہ within minutes آپ کو decision لینا ہے چوتھی بات کر لیجئے کہ جب بھی ہمیں اچھی عادتوں کا چناف کرنا ہے اچھی عادتیں ہم میں کیسے develop ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم کو جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے سنگل فرم آپ کو اپلکیشن کرنی ہوگی ایک کام کرنے کے لیے اس وقت تیار ہو گا پروپر اس کو کر نو ویڈ آپ کو انتظار نہیں کر نا ہوگا فیوچر کے لیے کہ کام جو کل کے لیے ہے جیسے میں نے پہلے پانچ بتایا تو اس میں کام کو موقع کو جانے نہیں دینا ہے اگر آپ میں habit develop کرنی ہے تو کوئی بھی موقع گوائیں نہیں اگر ہم موقع نہیں گواتے تو کا جو موہ نہیں دیکھ نا پڑتا تو پانچ بھی بت کر لیتے ہیں کہ کیسے اشی habit develop ہو اس کے یا کیا کرو سٹارٹنگ الون کرو آپ اکیلے شروع کرو آپ نے ہمیشہ اکیلے ہی شروع کرنا ہے آپ اکیلے آئے حدنیا میں آپ کو کوئی بھی کام اکیلے ہی شروع کرنا ہے کسی کا ویٹ مت کرو don't ویٹ کہ مجھے اس کی ضرورت ہے مجھے اس کی help چاہیے آپ تھوڑا کام کر لوں habit بناو مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے مجھے چاہے تھوڑا ہی کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کھوڑے کام کی آپ کو کی آپ جوز بن جائے گی habit بن جائے گی اس کام کی تو ایسی habit آپ کی develop ہوگی کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے لئے کسی کا انتظار نہیں کروگے اور right way آپ جب بھی موقع لگے اس کام میرے پڑھتا تھا میں آپ اگزیمپل دینا چاہتا ہوں تو ہمارے جو rooms ہوتے تھے وہ کافی گرم ہوتے تھے وہاں پر ہوسٹل میں تو ان روم میں دھوپ زیادہ آتی تھی اور ہوا کا بہت زیادہ اس میں cross ventilation نہیں تھا تو میں گرمیوں میں پسینہ آتا تھا اور پسینہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں کام بند کر دوں لیکن میری جو assignment sheets ہوتی تھی وہ بھیر جاتی تھی ہاتھوں سے پسینہ شوٹ کر سارا شیر پر آ جاتا تھا مجھے irritation ہوتی تھی لیکن میں کام بند نہیں کرتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میمی ٹھو پریکٹس لگاتار اس کو کرنی ہوگی اگر آپ کو کسی کام کو habit بنانا ہے اگر وہ آپ ریپیٹیشن میں لگاتار کوئی بات سیکھتی رہتی ہے تو میں سچ جان بتا رہا ہوں کہ آپ کو آنے والے سمیہ میں جب بھی آپ کام کروگے اچھے سر پریکٹس اور ریپیٹیشن کروگے تو آپ کو سکھلتہ ملنی ہی ملنی ہے ساتھویں بات کر لیتے ہیں دوستو ساتھویں بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں بہت سارے موقعیں ملیں گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ موقعوں کو گوانا نہیں ہے تو اس میں ایک اور بات ایڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کو پرسیسٹنٹ ایفرٹس کرنے ہوگئے ایفرٹ کیا ہوتے ہیں آپ ایک بار کوشش کرتے ہو دو بار کوشش کرتے ہو بعد میں شوڑ دیکھتے ہو جب بھی آپ کوئی کام فرمیلی کرتے ہو پکے طور پر کرتے ہو تو آپ شوڑ نہیں شوڑ تے نہیں ہو اگر آپ کے منو پوزیٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کو اندر سے ایک سپشنل چلی جائے گی کہ یہ کام نہیں ہو گا تو وہ بات آپ میں نہیں رہے گی میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں آپ کو ایکسکیوز لینے کی ہیبٹ نہیں پڑے گی ہم جب بھی کام کرتے ہیں تو ہم میں ایکسکیوز بہت ہوتی ہے سیدھا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کو ایکسکیوز کو ریفیوز کرنے کی طاقت آجائے گی ہم ریفیوز نہیں کریں جب بھی ہم کوئی بات ریفیوز نہیں کریں گے تو سج جانئے پوزیٹیویٹی آئے گی ہم ایسی ہیبٹ بنے گی ہم اس کو ایکس ایکس بھی کام کرنا ہے تو آپ ہمیشہ ایپری سیشن چاہتے ہو نہیں بھی چاہیے آپ دوسروں سے سران چاہتے ہو دوسروں سے بہت پریم چاہتے ہو بھاو چاہتے ہو آپ کو کو موٹی ویٹ کرے ہو نا بھی ایسا ہی ٹیگورجی کی بات کر لیں جو میں نے آپ ڈسیپلن میں بات کی تھی ڈسیپلن کے ویڈیوز میں وہ اکیلے ہی چلے تھے ان کے پیشے موب نہیں تھی بھی نہیں تھی ننسل مرڈیلا کی بات کر لی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انسٹائن کی بات کر لی جو وہ اکیلے ہی سفن ہوئے تھے اکیلے ہی اپنے مارک پہ چلے تھے مارک چنہ تھا پوزیٹیویٹی کے ساتھ انہوں نے کام کو اپنی habit بنایا تھا اور اس habit سے جو ہے وہ سفن ہوئے تھے تو اچھی habit کے لیے آپ کو کیا نہیں ہوگی کسی بھی اپنی سیشن کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود کو اپنا اپنی پارٹنر بنالو اور آپ سفل ہو جاؤ گے اچھی habit آپ نے کریٹ ہو جائے گی اور آپ کو کسی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک اچھی habits کے لیے آپ بنا کر دیتا رہو آپ کا motivation level آپ کرتا رہو تو دوستو میں اجاز چاہتا ہوں اچھی بات کرنے والا ہوں اس habits سے ہی جڑی ہوئی ہے کہ ہم جو bad habits ہیں ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں تو bad habits ہم دور کیسے کر سکتے ہیں اس آپ سے جائز چاہتا ہوں بہت 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 دنی بہت ہے موسیقی